اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسول کریم اما بعد ناظرین آپ سبی کا استقبال ہے ہمارے بالکل خاص اور اہم پروگرام میں جس کا نام خاتم اختلاف سیزن ٹو ناظرین کیا آپ کو عجیب نہیں لگتا ہمارا معبود پالنہار ایک ہماری پیغمبر ایک ہماری کتاب ایک ہماری شریعت ایک لیکن اس کے باوجود بھی مسلمان مختلف کیوں ہیں اور مختلف ایسے اختلاف ایسا کہ ایک دوسرے کو پائیں تو کھا جائیں آخر کیوں کیا آپ کو عجیب نہیں لگتا آخر اس اختلاف کا اس جھگڑے کا حل کیا ہے جب ہمارے پیغمبر ایک ہیں شریعت ایک ہے دین ایک ہے اور ہماری یہ شریعت منزل من اللہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے تو پھر اتنے جھگڑے کیوں ہیں اور اتنا تشدد اتنا انتشار اتنی نفرت یہ کیوں ہیں اور کیسے ہوگا اس کا خاتمہ الحمدللہ اللہ نے توفیق دی آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان شیخ رضا اللہ عبدالکریم مدنی صاحب جو ایک مشہور اسکولر ہیں اور اس موضوع پر الحمدللہ اچھی گریفت ہے اچھا مطالعہ ہے انشاءاللہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ بڑی نفیس اور بڑی امدہ گفتگو ہوگی اور انشاءاللہ ایسے مسائل اور ایسی باتیں آئیں گی اور انداز ایسا ہوگا اسلوب ایسا ہوگا کہ انشاءاللہ آپ کو بڑا فائدہ ہوگا اور ایک انداز میں ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس جھگڑے کو ختم کیا جائے اس اختلاف کا حل تلاش کیا جائے اور صحیح راستہ کیا ہے صحیح منحج کیا ہے وہ اس کو جاننے اور سننے کی انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے آئیے شیخ کا استقبال کرتے ہیں جو اٹھانا چاہیں گے آج کا ہمارا جو پہلا سوال ہے وہ سوال آمین کے تعلق سے ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض احباب آمین زور سے کہتے ہیں بعض لوگ آئیستہ کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں کچھ مسجدیں ایسی ہیں مسلمان ہی کی کہ وہاں آئیستہ اور کہیں بلند آواز سے تو آخر صحیح بات کیا ہے کیا حل ہے اس کا الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ بَالَهِ بنیادی طور پر اختلاف کوئی خاص نہیں ہے یا یوں کہیں بظاہر تو نظر آ رہا ہے بظاہر ہم دیکھ رہے ہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں آئیستہ کہیں زور سے وہ ہمارے سمائی میں دکھائی دے رہا ہے لیکن حقیقت میں نہیں ہے حقیقت میں نہیں ہے یعنی جن بنیادوں کو لے کر ہم اس اختلاف کو لے کر باہم ایک دوسرے کے ساتھ تو گتھم گتھا ہے یہ ہونا نہیں چاہیے ہونا اس لیے نہیں چاہیے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے آمین بنیادی طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سکھایا ہوا ایک عمل ہے اور اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ فاتحہ کے بعد آمین کہی جائے گی سیدہ اس میں کسی کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے نہ ہنفی کے درمیان نہ شافی کے درمیان نہ الہدیث کے درمیان نہ کسی اور کے درمیان ٹھیک ہے اختلاف کس چیز میں ہے آمین ہم زور سے کہیں گے کہ آجتا کہیں گے اب اس میں بھی نہیں شیخ نماز یہ فرض ہے اور دن میں پانچ وقت تو فرض ہے ظاہر اللہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوگا آپ کا عمل ہوگا صحابہ کا عمل ہوگا کہ ایسے کہنا ہے یہ ظاہر فرض ہے تو اب یہ دین کا ایک اہم رکن ہے ایسے تو نہیں چھوڑ دیا گیا ہوگا پھر آہستہ کہنا ہے یا زور سے کہنا ہے وہ تو پروف ہوگا اللہ کے نبی نے پریکٹیکل دکھایا ہوگا صحابہ سے بھی کچھ ملتا ہوگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہنے کا حکم دیا ہے جتنے بھی فرقے ہیں سارے ہی آمین کہتے ہیں اختلاف کس چیز میں ہے زور سے کہا جائے یا آہستہ کہا جائے اب زور سے کا مطلب کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اکیلا ساری مسجد کو گنجا دوں سر پہ اٹھا لوں تو یہ معنی بھی اس کا نہیں ہے بلکل غلط ہے اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ آہستہ کا مطلب یہ ہے کہ میرے پڑوسی تو پڑوسی خود مجھے بھی سنائی نہ دے تو یہ بھی مطلب نہیں ہے یہ بھی کسی کے نہیں ہے آری بھر سوئے آہستہ کا کم سے کم معنی یہ بتلائے گیا ہے کہ آپ کا پڑوسی سن لے اور کچھ لوگوں نے کہا آپ کو سنائی دے آمین اب جتنے لوگ بھی اس میں لڑ رہے ہیں بنیادی طور پر غلطی کر رہے ہیں زور سے کہنے والے اتنی زیادہ زور سے کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی ساری مسجد کو گنجا رہا ہے اور دوسرا آدمی آہستہ کہنے والا ایسے کہہ رہا ہے کہ خدوس کو ہی سنائی نہیں دے رہا ہے تو جو اصل مقصد تھا یا اصل مسالہ تھا اس پر نہ عمل زور سے کہنے والے کر رہے ہیں نہ آہستہ کہنے والے کر رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہوئی اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس سلسلے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت ہے کیا تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریم کتاب العزان میں حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نخل فرمائی حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نے کہا اللہ علیہ وسلم اذا امن الامام فأمنو فانہ من وافق تامینو تامین الملائکہ غفر له ما تقدم من ذنبی کیا معنی ہوا اس کا معنی اس کا یہ ہوا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو اس لیے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین کے معافق ہوئی جیسے وہ آمین کہتے ہیں اسی طرح سے تم نے بھی اگر آمین کہی غفر له ما تقدم من ذنبی تو تمہارے گزشتہ گناہ اللہ رب العزت صرف آمین کی وجہ سے ماف کر دے گا سواب کتنا بڑا ہے بہت بڑا بہت بڑا سواب ہے نصے سری بھی موجود ہے اتنا بڑا سواب ہم صرف زید اور ہٹ دھرمی میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نائتفاقی اور بدگمانی کی وجہ سے ضائع کر دیں تو یہ ہمارے لیے ظاہر ہے کہ نفع کا سودا نہیں ہے برابر یہ نقصان کا سودا ہے اور صحیح بخاری کی روایت ہے صحیح بخاری کی روایت ہے اس روایت سے امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام اور مقتدی دونوں آمین زور سے کہیں اس سے استضرال کرتے ہیں کس بات سے اذا امن الامام امام جب آمین کہے امام آمین کہے آپ کو کیسے پتا چلے گا اگر وہ زور سے آمین نہیں کہے گا تو آپ کو کیسے پتا چلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زور سے آمین کہے گا اب امام زور سے آمین کہے گا تو آپ بھی آمین کہو تو آپ کتنی زور سے کہیں گے ظاہر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ رب العزت کی عام ہدایتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو آپ بلند نہ کرو جو جتنی زور سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی تو اس سے ایک درجہ آپ نیچی تو رکھو اونچی کرنے کی کوشش نہ کرو ونہا اس آیت کریمہ کے مخالف ہو جائے گا تو آمین کہی آپ نے تو سارے لوگوں کی آمین مل کر ایک گونج پیدا کرے گی ایک آدمی گونج پیدا نہیں کر سکتا لجا اور رجا کے جو الفاظ آتے ہیں حدیث میں للجا مسجد گونج جاتی ہے تو وہ گونج پیدا ہوتی ہے اور گونج کہتے کس کو ہے جکشری میں گونج کہتے ہے کہ آواز تو سنائی دے لیکن پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے اور کون کہہ رہا ہے کس کی آواز ہے سارے لوگوں کی آواز مل کر اس طرح ہو جائے کہ اس میں یہ تفریق کرنا دشوار ہو جائے کہ کون سی آواز کس کی ہے یعنی یہ سب ایک ساتھ کہیں گے سب ایک ساتھ کہیں گے تو گونج پیدا ہوگی اور ایسی کیفیت پیدا ہوگی کہ اس میں تمیز کرنا دشوار ہوگا تو یہ ہے اصل حکم شریعت کا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ ایسے ہی آمین کہا کرتے تھے اچھا شیخ اس حدیث میں یہ بھی تو ہے کہ فرشتوں سے آمین ٹکرا جائے تو ظاہر ہے یہ بھی آواز سے کہیں گے تو ہی فرشتوں سے ٹکرائے گی فرشتوں سے ٹکرانے کا معنی نہیں ہے موافقت ملائکہ موافقت ملائکہ کیسی ہوگی جتنی زور سے وہ کہتے ہیں جس وقت وہ آمین کہتے ہیں جیسے وہ آمین کہتے ہیں ویسے آپ آمین کہیے اب کچھ لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھئے فرشتے آستہ آمین کہتے ہیں ہم بھی آستہ آمین کہیں کیوں اس لیے کہ فرشتوں کی آمین سنائی دیتی آپ کو نہیں دیتی تو آپ زور سے کیوں کہہ رہے ہیں حدیث میں کیا کہا کہ جیسے فرشتے فرشتوں کی آمین کے معافقت میں آپ کی آمین ہونی چاہیے لوگ کہتے ہیں دیکھیں کیا نکتہ نکال آیا ہے تو آمین آستہ کہنی چاہیے حالانکہ یہ نکتہ نہیں ہے یہ مغالطہ ہے مغالطہ ہی اس لیے ہے کہ فرشتے آپ کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں کیا آپ کو سنائی دے گا صحیح فرشتے تو اپنی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں بیت المامور میں اور وہاں کی آواز تو یہاں آنے ہی رہی فرشتوں کی قرط ہم سنتے ہیں کیا نہیں تو کیا مطلب کل سے قرط بھی امام آج تک کرے گا صحیح بات اگر وہاں دلیل پکڑ رہے ہیں تو یہاں بھی پکڑے ہیں نہیں کرے گا فرشتے یہاں نماز نہیں پڑھ رہے ہیں فرشتے اپنی یہاں نماز پڑھ رہے ہیں بیت المامور میں اور ان کا جو معمول ہے امام کے آمین کہنے کے بعد یا امام کی آمین کے ساتھ فاتحہ کے بعد امام آمین کہتا ہے ان کا پیچھے جتنے فرشتے پڑھتے وہ بھی آمین کہتے ہیں تو جس انداز کی وہ آمین کہتے ہیں اسی انداز کی آمین ہمیں کہنا چاہیے یہ مطلب نہیں کہ ان کی نہیں سنائی دے رہی ہے تو ہماری بھی سنائی نہ دے کیونکہ ایسا اگر ہم کریں گے تو مسئلے کو غلط کر دیں گے اور غلط فہمی پیدا کریں گے مغالطہ ہے یہ یہ حقیقت سے تعلق نہیں نہ یہ دلیل ہے دوسری بات جیسے اس حدیث میں یہ ہے کہ آمین کہا جائے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ آمین کہنا ہے اب آہستہ کہنا ہے یا زور سے اگر اس کے اندر واضح نہیں ہے تو ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر بیان کرتی ہے تو دوسری روایتوں میں کیا ملتا ہے یا صحابہ کا عمل کیسا ہے مطلب آہستہ یا زور کا دیکھیں آمین کے سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں تو بڑے طور پر دو روایتیں ہیں بعض روایتوں میں مدہ بہا سوتہو جی بلکل رفع بہا سوتہو جہرہ بہا سوتہو بلکل اور اخفا بہا سوتہو یہ الفاظ ہے اچھا یہ لفظ بھی ملتا ہے آئی ہے لفظ بھی موجود ہے حدیث میں اخفا بہا سوتہو یہ لفظ ہے اگرچہ جس روایت میں یہ ہے اور غالباً آمش کی روایت ہے یہ اور آمش مدلس ہیں اور انبہرل ہم اس میں نہیں جاتے ہیں سب جانتے ہیں تو اخفا بہا سوتہو تو الفاظ الگ الگ آگئے لیکن جب ہم یہ دیکھے ہیں رفع جہرہ مدہ تو بعض لوگ ہر ایک چیز کی تعویل کہتے ہیں کہ مدہ کا مطلب زور سے کہنا نہیں ہے مدہ کا مطلب زور سے کہنا نہیں مدہ کا مطلب لمبہ کر کے کہنا آمین آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ لمبہ کر کے کہا کہ آمین کہہ دیا یہ تو تب ہی پتا چلے گا جب آپ زور سے کہو گے کہ آمین کیسے کہا لمبہ کر کے کہا آمین ایسے کہا یا آمین ایسے کہا آپ کو کیسے پتا چلے گا نہیں پتا چلے گا جب تک آپ سنو گے نہیں تو جب الفاظ جہرہ رفع مدہ یہ سب الفاظ آ رہے ہیں تو یہ تو اس کو اچھی طرح سے واضح کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ آواز ہمارے ہوتوں سے نکلے گی بلند ہوگی اس طرح کہ دوسرے سنیں گے کیونکہ جہر اسی کو کہتے ہیں رفع سوت اسی کو کہتے ہیں صحیح اگر ہمارے ہوتوں سے آواز نکلے ہی نہیں تو اس کو کون رفع کہے گا رفع سوت تو نہیں کہیں گے اس کو نہ جہر سوت کہیں گے چلو یہ تو دوسری بحثیں ہیں ہم اس کو تھوڑا سا اللہ کرتا ہے تاکہ عوام سمجھ سکے اچھا شکر وہ للجا کا بھی لفظ تو حدیث میں آتا مسجد گوڑ جاتی تھی آہ چلی ہم لجا کو چھوڑ دیتے ہیں لجا کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کوئی دلیل کی طور پر نہیں ہے اور اس میں بھی بڑے اختلافات ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں ہم تو ایک دوسری چیز جس سے ہمارے بھائی استضلال کر کے اور اور اس سلسلے میں زبردستی جھگڑے کی کیفیت پیدا کر رہے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اخفہ بہا سو تو ہوں اس کی آواز کو خفی رکھا یہ کون بیان کر رہا ہے صحابی بیان کر رہا ہے صحابی بیان کر رہا ہے اور وہ نماز میں ہے نماز میں رسول اکرم کی آواز اس نے سنی ہے تو کم سے کم پہلی صف میں ہے وہ اور پہلی صف میں اس نے آواز سنی رسول اکرم کی سنی تو کیسے سنی کہ آواز پس تھی ٹھیک ہے نا اس میں کوئی کسی طرح کا مغالطہ تو نہیں ہے اور نہ کسی طرح کی غلط تشریح ہے دیکھئے آہستہ اور زور سے یہی جھگڑا ہے یہ دونوں چیزیں کیا ہیں یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جس کو آج کے زمانے میں کم سے کم سمجھنا آسان ہو گیا ہے جب سے آواز کو کیچ کیا گیا اور اس کی ڈگری متعین کر دی گئی ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس تو ایک نمبر بلند ہے دو نمبر بلند ہے تین نمبر بلند ہے چار نمبر بلند ہے یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں کیمرے مل اور ان کے پاس جو انسومنٹ ہیں یہ یہ تو اس سے کم و زیادہ کرتے رہتے ہیں نا تھوڑا سا بڑھایا تو آواز بہت بلند ہو گئی تھوڑا سا گھٹایا تو پست ہو گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے مقابل چیزیں ہیں اور یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابلے میں بولی جاتی ہیں من لیجے دیکھیں من نے کہا آمین آمین اس کے مقابلے میں وہ پہلے والی آمین آجتا ہے ہے کہ نہیں من کا آمین آمین اس کے مقابلے میں یہ آجتا ہے آمین آمین اس کے مقابلے میں یہ آجتا ہے تو یہ تو ایک آواز دوسرے آواز کے مقابلے میں بلند بھی ہے اور پست بھی ہے تو بلندی اور پستی کو آہستہ اور زور کو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمائین کے عمل سے رسول اکرم کے عمل سے متعین کریں گے اپنے طور پر نہیں کریں گے تو جس صحابی نے کہا اکفہ بہا سوتہو تو اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بہت زیادہ زور سے نہیں کہا جس آواز میں قرت فرما رہے تھے آپ اس سے تھوڑا سا ہلکا کہا کیونکہ قرت بھی کی نا آپ نے قرت کی تب ہی تو آمین کا ذکر آیا اور اگر سیب اکفہ بہا سوتہو کو لے لیں گے تو دوسری روایتوں کو رفعہ مددہ اس کیا کریں گے ہم نہیں لے رہا ہم کو ہم نہیں ساری روایتوں کو رفعہ جہرہہ ان تمام کو ہم ایک طرف کر دیتے ہیں جو ہمارے بھائی استضلال کر رہے ہیں اسی سے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اکفہ ہی کو لے لیتے ہیں لیکن اکفہ کو سمجھے تو ہم اکفہ کا مطلب کیا ہے صحابی جو بیان کر رہا ہے تو کیا یہ کہہ رہا ہے کہ آواز نکلی ہی نہیں آپ کے ہوتوں سے اگر نہیں نکلی تو اس نے کیسے سنی صحیح جو بہت بڑی دلیل ہے اس نے کیسے سنی اگر نہیں نکلی اس لا محالہ آواز نکلی یہاں تک کہ اس نے سنی یہ ایک پہلی صف میں تھا دوسری صف میں تھا یہ تو نہیں معلوم لیکن ہم پہلی صف میں مان لیتے ہیں اتنی ہلکے کہی آپ نے تو ہلکی آواز سے کہی انہوں نے سنی تو کم سے کم جھگڑا ختم کرنے کے لیے اتنی ہی الفاظ سے کہنا شروع کر دو کہ پہلی صف والا سن لے برابر والا سن لے جھگڑا تو ختم ہو جائے گا نا اب عوام کو ہم نے یہ بتلا دیا ہے کہ آواز سے آمین کہنا یہ غلط ہے رسول کی سنت کے خلاف ہے اور رسول اکرم کے زمانے میں کچھ لوگ بت مو میں رکھ کے لاتے تھے تو اللہ کے رسول نے آمین کہنے کا حکم دیا تھا اب یہ بالکل سو فیصد جھوٹی بات عوام میں پھیلا دی گئی وہ یہی سمجھ رہے ہیں حالانکہ یہ سو فیصد جھوٹی بات ہے کسی بھی حدیث میں جھوٹی حدیث میں بھی یہ بات نہیں ہے کہیں جو بات پھیلا دی گئی ہے تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہمارے مشایخ ہمارے علماء ہمارے مفتی صاحب ہمارے مولانا صاحب ہمارے مسلک میں یہ جو آپ ہمارے 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 کر رہے ہو تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ حدیث کی کتابیں ترمزی ہیں ابودعود ہیں بخاری ہیں مسلم ہیں یہ آپ کی نہیں ہے ہماری کتابوں میں آپ کی کتاب نہیں ہے یہ ہماری کتابوں میں تو نہیں لکھا ہے یہ بخاری شریف میں لکھا ہے مسلم شریف میں لکھا ہے ابودعود شریف میں لکھا ہے ترمزی شریف میں لکھا ہوا ہے یہ آپ کی کتاب نہیں ہے اس میں علماء ہی کا بڑا کردار ہو سکتا ہے علماء ہی نے غلط فہنیاں پھیلائی ہے اور زبردستی اس کو عوام میں جو تصور پیدا کیا ہے انہوں نے اس کی وجہ سے جھگڑا ہے ورنہ حقیقت میں اس میں کوئی جھگڑا ہے ہی نہیں آمین کے مسئلے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ جب تک تھے اور آپ کے بعد جو صحابہ تھے سارے مسلمانے جیسے نماز پڑھتے تھے طریقہ ایک آمین ہاں کسی مسئلے میں اجتحادی مسئلے میں اختلاف ہو سکتا وہ بھی سیب علماء کے درمیان رہنا چاہیے لیکن اتنا یہ جھگڑا عام ہو گیا آپ دیکھیں پوری پوری مسجد ایک طرح نواز پڑھ رہی ہے دوسری مسجد ایک طرح پڑھ رہی ہے اگر ایک آدمی آمین کہہ رہا ہے دوسرا نہیں کہہ رہا ہے تو اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے زیادہ سے زیادہ آپ اس کو زور سے آمین کہنے والی حدیث دکھا سکتے ہیں مان لے تو ٹھیک ہے نہیں مان لے تو آپ کے کیا جا رہا ہے اس میں دعوت تو دیں گے شیخ نبی کی سنت دعوت دینے اس کے پاس ایک حدیث ہے جس سے وہ سمجھ رہا آشتہ کہنا چاہیے وہ بھی آپ کو دعوت دے گا چلی دعوت دے لیجے لیکن اگر آپ کی بات نہیں مان رہا ہے تو اس سے جھگڑنے کی ضرورت ہے اس سے نفرت کرنے کی ضرورت ہے اس سے غسرہ ہونے کی ضرورت ہے شیخ وہ کیا سمجھ رہے ہیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں سارے لوگ اپنے دلائل کو رکھ دیں سامنے شیخ جہاں نبی کی سنت کی بات ہو آپ کی تعلیمات اسوے کی بات ہو بنیادی طور پر جو چیز ہے جس سے آپ استدلال کرو جس سے آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے آپ اسی سے اس بات کو سمجھو یہ جھگڑے اور اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ ہم نے رسول کو چھوڑ کر کچھ دوسرے لوگوں کو بنیاد بنا لیا ہے صحیح بات کوئی اور وجہ نہیں ہے یعنی ایک خاص مسلک اور ایک خاص طریقے کو اپنا لیا ہے اب ظاہر ہے اس سے ہٹیں گے تو عوام کیا کہے گی تو یہ سب مسائل ہیں ونہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کی تعلیم نے کہ نماز ایک رکن ہے اور ظاہر ہے آپ نے پریکٹیکل عمل کر کے دکھایا آپ کے صحابہ نے دکھایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھئی آمین کہنا ہے آہستہ زور سے کیسے کہنا ہے وہ نبی کے بعد جو صحابہ تھے وہ بہتر سمجھنے والے ان کا جو عمل ہے جو عصوہ جو طریقہ ملتا ہے اور پھر اس سلسلے میں جتنی روایتیں ہیں ساری روایتیں کو سامنے رکھ لیں وہ خود واضح ہو سکتا ہے کہ وہاں مراد کیا ہے آمین کہنے کا آہستہ یا زور سے نہیں نہیں فخائے کرام نے بھی جو لوگ ہمارے یہ ہیں اور آمین سے منع کرتے ہیں شیخ پرانی کتابوں میں تو اس سلسلے میں اتنا اختلاف نہیں ملتا ہے پرانی کتابوں میں بھی سب کچھ موجود ہے آج کل جو کچھ لکھا جا رہا ہے پرانی کتابوں کی بنیاد پر ہی لکھا جا رہا ہے یہ الگ بات ہے کہ پرانی کتابوں میں ایک آتشاہ تھا یہ دو آتشاہ کیا جا رہا ہے اس کو اس کو بڑھا چڑھا کر نہیں شیخ اگر آپ کے پاس دلیل ہے اور دلیل کی بنیاد پر اگر آپ آہستہ کہہ رہے ہیں یا آپ زور سے کہہ رہے ہیں دلیل ہے تو ٹھیک اللہ کے لئے میں نے خود بتایا نا کہ بھائی آپ مجتہد ہیں تو آپ کو ایک عجر ملے گا اگر صحیح ہے تو دو ملے گا بھائی آپ مجتہد ہیں کب آپ تو مقلد ہیں آپ مجتہد کب ہیں کہ آپ کو عجر ملے گا اور یہ ملے گا صحیح یہ بھی مسئلہ ہے مجتہد نے اشتہاد کر دیا مجتہد کو اشتہاد کا سوام ملے گا صحیح آپ اس پر رسول کی حدیث چھوڑ کر صحابہ کا عمل چھوڑ کر عمل کر رہے ہو تو آپ یہ سمجھ رہا آپ کو سوام ملے گا قائبات کا سوام ملے گا آپ کو علم کا بھی تقاضی یہی ہے اور دلیل کا بھی تقاضی یہی ہے کہ بھائی سنجیدگی پیدا کریں اور دوسروں کی قدر باہم مرواداری اور برداشت کا مادہ پیدا کریں کیا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ چار امام برحق ہیں تو چار اماموں میں تین امام آمین کہہ رہے ہیں اور زور سے کہہ رہے ہیں ایک امام نہیں کہہ رہے ہیں لیکن جو نہیں کہہ رہے ہیں وہ بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جو زور سے کہہ گا اس کی نماز باطل ہو جائے گی جو زور سے آمین کہہ گا اس کی نماز نہیں ہوگی جو زور سے آمین کہے گا اس سے تمہاری نماز خراب ہو جائے گی تمہارے ہندوستان کے جو علماء ہیں انہوں نے بھی اپنے فتاوے میں یہ لکھا ہے کہ دوسرے آدمی کے آمین کہنے سے تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ بات لکھی ہوئی ہے حضرت مولانا اب الحسنات عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر کئی علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ دوسرا آدمی اگر کوئی آمین کہہ رہا ہے مان لیجئے شافعی آمین کہہ رہا ہے یا کوئی علیہ دیس آمین کہہ رہا ہے اس کے آمین کہنے سے تمہاری نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے تمہاری نماز تم اپنی نماز پڑھ رہا ہے وہ اپنی نماز پڑھ رہا ہے جی جزاک اللہ خیر شک بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر دے خوش رکھے ناظرین دیکھا آپ نے اس مسئلے سے متعلق ہماری گفتگو ہوئی اور شیخ نے کئی احادیث ہمارے سامنے رکھی اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں آپ کی سنت اور آپ کا جو طریقہ جو اس ہوا ہے اگر اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کا جذبہ پیدا کر لیں انشاءاللہ تو یہ جھگڑے خود ختم ہو سکتے ہیں آپ کا طریقہ کیا ہے آپ کی تعلیم کیا ہے اور اس سے مقصود کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور جب دلیل آ جائے آپ کی سنت آ جائے اور آپ کی بات آ جائے تو وہاں پر اپنی آئیمہ کو اور اپنے لوگوں کو اور اپنے مرضی کو قربان کرنے کی کوشش کریں یہی اصل جڑ ہے اس اختلاف کو ختم کرنے کی ناظرین ہم آپ سب کے شکر گزار الحمدللہ آپ ہم سے جڑے ہوئے ہیں استفادہ کر رہے ہیں لیکن چونکہ وقت ہوتا ہے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی